بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچہ ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچہ ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچہ ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہلڑیاں گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کچرچا موجوں کی روانی میں تلاتم میں بہار میں خاموش کناروں میں تیرے نام کچرچا غلماں میں ملائک میں فردوس میں حوروں میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کچرچا کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کچرچا فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برحان پھر لاکھوں ہزاروں میں تیرے نام کچر چا اکسا میں بھی اثرہ میں بھی صدرہ میں بھی تم ہو سب شہ سواروں میں تیرے نام کچر چا شورہ میں ادھر میری طرف دیکھیں شورہ میں خطیبوں میں نکیبوں میں عدب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کچر چا مسجد ہو محراب منبر کے مسلح ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کچر چا آقا آقا صدیق میں فاروق میں عثمہ میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کچر چا تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کچر چا کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہیں اب بھی مر قدم مزاروں میں تیرے انعام کا جرچا جڑا حق نہیں مندہ ہے درنوں ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان تیشان تے نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر تا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا سچ لشکو کے تا در سچ دنین تے نہیں آیا بلا تخیر خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں بلبلے قرآن واضح شیطان واضح خوش رحان محترم جنابکاری اپل حفیظ طبصم صاحب کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور قرآن و خنت کی روشنی میں واضح و نصیحت ورمائیں محترم جنابکاری اپل حفیظ طبصم صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نزیرا و دایا و دایا الاللہ بی ازنه وَسِرَاجًا مُنِيرًا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُبْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا اَمَّا بَعْدُ فَعُضُ بِاللَّهِ السَّمِيمِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے گو محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے گو درواز جہنم دے درواز جہنم دے بند سار کرا دے وہ محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے گو آدم توڑی عیساء مُرْسَلْتِ نَبِي سَارِ آدم توڑی عیساء مُرْسَلْتِ نَبِي سَارِ اب ساتھ یہ مسجد وچ ہاتھ بن کے کھڑے سارے صاف بن کے کھڑے سارے صاف بن کے کھڑے سارے مَدْنِ نُو امامت دار مِرِ آقا نُو امامت دار اج تاج پوا دے وہ محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے وہ محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے وہ جنت نسجا دے وہ اللہ دی برگاوچ سونے ارز گزاری تیری گا لاغی تیری تو جھگڑی اللہ دی برگاوچ سونے ارز گزاری امت تے گناہ کاری امت تے گناہ کاری امت تے گناہ کاری پر میں نُو پیاری پر میں نُو پیاری پر میں نُو پیاری اللہ پھر کی گناہ اللہ جلال بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے وہ محبوب دی آمد ہے جنت نسجا دے وہ سامین محترم وَجَبُ الْاِحْتَرَامُ وَزُرْغُ وَبَائِوْا اور میرے عزیز قابلِ قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشیم اور ززار مکرمان عزدِ لَيْءِ عزتمند میری روحانی اسلامی مو اور بہنوں اور اس جانس اُناسی فائیوان زِلَا صحیبان دے غیور باشعور باقار مسلمانوں میں دعا کرنا اللہ جس طرح اسی اج اس کانفرنس دے اندر بیٹھے ہیں اللہ سوڑے ہیں اس طرح ہی کل قیامت والے دن سان نبی باگتِ خودِ کسرتِ اکٹھے ہیں فرما اے میرے شاہاں اگر کوئی اس مجلس دے اندر اس کانفرنس دے اندر میرے سمیت اللہ کوئی بیمار آیا ہے انہوں شفاہ عطا فرما اے میرے مالکہ اگر کوئی مکہ مدینے تو ترسے آیا ہے اللہ سوڑے ہیں میرے سوڑے ہیں خالقہ میرے سوڑے ہیں مالکہ میں دعا کرنا اللہ تو سارے اندیاں پریادہ سوڑنا ہے اللہ تو سارے اندیاں دعاں سوڑنا ہے اللہ سارے اندیاں دعاں قبول کرنا ہے اللہ اگر کوئی اس مجلس دے اندر مکہ تے مدینے تو ترسے آیا ہے اللہ اے دنیاں پیاسا بجا حضرات میں اس اللہ مالک دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس اللہ نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور اللہ دا اے بھی شکر ادا کرنا کہ میرے سونے مالک نے اجنو الحمدللہ وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور میں اُنہ بھیرہ بزرگنہ بھی شکر گزار ہاں جنہ نے آئی دیا قرآن و سونت دیا باتاں سرن سران دی سانو اجازت دیتی ہے اور بھائیو میرے پیارے بہت ہی پیارے بھائی بہت ہی عقیدت مند محبت کرنوالے پیار کرنوالے بھائی محمد زی شان مدنی صاحب اور انا دے روفا کا انا دے ساتھی دعا کرو اللہ پاک انا دے اوپر اپنی رحمتاں برکتاں دا رزول فرمائے اللہ پاک انا دیا نیک خواہشات پوریاں فرمائے تُس ہی دیکھے آئے استحارات دے دریئے کہ آج دیئے کانفرنس سیرت النبی دے نام دے حوالے دنال اے رکھی گئی ہے اور میرے بہت ہی پیارے بھائی بھائی محمد زی شان صاحب نے میرے ذمہ موضوع بھی اہی لگایا ہے کہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اور کہ اللہ ذو جلال دن نبی لہا کتنا مقام کتنا مرتبہ اللہ نے میرے نبی لہو کنہ سونا بڑایا کتنا خسن و جمال والا بڑایا آپ انشاءاللہ الرحمن سب تو پہلے اللہ دے نبی لہو خسن و جمال دے بات کرنے یہ پھر اللہ دے نبی لہا مقام بیان کرنے انشاءاللہ کہ اللہ نے میرے نبی لہو کنہ سونا بڑایا کتنے خسن و جمال والا بڑایا اور کتنے مقام والا بڑایا بھائیو بزرگو وزیر دوستو میرا نبی اتنی عظمت والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی اتنی شان والا اللہ زوجلال نے کتیاں پا رہے ہیں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا نام نہیں لیا آقا علیہ السلام دا نام لے کے نہیں پکاریا جتنے بھی انبیاء اکرام آئے قرآن دے اندر آیا یا آدم یا ابراہیم یا نوح یا موسیٰ اللہ زوجلال نے اپنے نبیاں دا نام لیلے کے پکارے ہیں لیکن جدو آمینہ دیلال دیواری آئی پیکرِ خسر و چوال دیواری آئی شیمہ دے ویر دیواری آئی اللہ زوجلال نے فرمایا یا ایوہ المتصر یا ایوہ المزمل او بھائیو اتنے پیار دیلال اللہ زوجلال نے ساڑھے پیر و مرشدہ نام لیا شانہ بیان کر دیتی ہیں عظمتہ بیان کر دیتی ہیں مقام بیان کر دیتا آؤ محبتِ پیار دیلال سنو کہ اللہ دے نبی دا کتنا حسن و جمال میرا سوڑا نبی کنہ سوڑا کتنے حسن و جمال والا اور کتنے مقام والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نا نام نام اسم گرامی آئی عقید دا مدہرہ کریا کر نبی پاک درود و سلام پڑیا کر اکوار نبی پاک درود پڑے گا اللہ سو جناب تیری دس درجیں بلند کر دیں گے اکوار نبی پاک درود پڑے گا اللہ سو جناب تیری دس گناہ مٹا دیں گے اکوار نبی پاک درود پڑے گا اللہ سو جناب تیری اوپر دسا رحمتان درزول فرمان گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مسلمان و محبت پہ آر دینا سونا میرا سونا نبی کتنا سونا وہ لوگوں کتنا پیارا بڑھ کے آیا کتنے حسن و جمال والا بڑھ کے آیا وہ لوگوں کتنا سونا بڑھ کے آیا آقا علیہ السلام جنہوں پیدا ہوئے وہ لوگوں امہ جی آمنا دی گودی دے اندر آئے ماں جی نے دیکھی آئی ناو تے تکنگیں رہ گئیں جاو وہاں میرے مولا کتنا سونا لال آتا فرمایا وہاں میرے مولا کتنا سونا میرا پیارا لال آتا فرمایا اللہ موکبر اللہ اللہ وہ لوگوں جنہیں بھی میرے پیغمبر نو دیکھے آئی وہ لوگوں ویک داخی رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے آئے آقا علیہ السلام دے چاچے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھے دے نہیں آقا علیہ السلام دے چاچے نے فرمایا نی بہن آمنا ہے تے ساڑا بیرہ عبداللہ بھی بڑا سونا سی لیکن ساڑے پو ساڑے پتی جیسا پوری کائنات دے اندر کوئی حسن و جمال دا پیکر نے بان کے آیا اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں اتنا سونا میرا نبی اللہ دے قسم اتنا پیارا میرا نبی آقا علیہ السلام دے دا دا جان سردار عبد المطلب پتا چل دے میرے مرخوم بیٹے عبداللہ دین شانی آگئی ہے میرے پیارے بیٹے عبداللہ دین شانی آگئی ہے میری بہوں آمنہ دیگو دیگری ہو گئی ہے وہ لوگوں دادا جی گردے اندر آنے نہیں کھیندینی بیٹی آمنہ میرا پوتا دے دکھا نظر آو بیٹی آمنہ میرا پوتا کسنا نہیں میرا پوتا کتنا سونا ہے کیا میرے بیٹے عبداللہ جیسا ہے کیا جنہ میرا بیٹا عبداللہ سونا سیدھ نہیں سونا ہے وہ لوگوں عبد المطلب نے جیدو آقا علیہ السلام دیکھے آو ایج گھر کے باواتے پالے آئین آو آقا علیہ السلام دیکھے گھنے دیکھے گھنے دیکھے گھنے دیکھے بیٹی ہے تو میرا پوتا عبداللہ بیٹا عبداللہ بیٹا عبداللہ بی بڑا سونا سیدھ نہیں ماشاءاللہ احنا و سحلا مرحبا میرے بہت پیارے بھائی بہت ہی مخلص بھائی حضرت مولانا حافظ محمد آتاولہ مدنی صاحب تشریف لیا چکے تھے سنا محضبتیں پیار دینا میرے آقا علیہ السلام لوگوں کھنے سونایں میرا سونا نبی لوگوں کتنے مقاوالاتے کتنا سونا بڑھ کے آیا عبدالمطلب نے جیدو میرے آقا علیہ السلام رباواتے پایا وہ لوگوں دادا جی تک کی جا رہے نہیں گھنے دینی بیٹی ہے تو میرا پوتر عبداللہ بھی بڑا سونا سی ہے تو میرا دال عبداللہ بھی بڑا سونا سی لیکن میرے پوتے جیسا پوری کائنات دیو پر کوئی حسن و جمال دا پیکر نہیں آیا اتنا سونا میرا پیارا پوتا اتنا سونا میرا پیارا پوتا اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگوں کون میرا نبی کون میرا نبی اتھائی بات ختم نہیں ایکنے جبریل بھی آ جاندہ ہے جبریل میرے پاک پیغمبر جناب محمد یا توڑی توجہ نہیں ہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی شان بیان ہو رہی ہے تسی کریے کہانے میں کھنڈے ہیں کہانوں میں بس کر جئے آؤ محبت اتنا سونا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے سونا میرا سونا نبی لوگوں کتنا سونا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لیکن جبریل بھی آ جاندہ ہے جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندہ ہے سونا محبوبہ سونا نبیہ قلب تم مشارق الارضی و مغار بغار لم ارہ رجولا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندینے سونا میں بوبا سونا نبیہ میں مشرق اندر گیا آقا جی میں مغرب اندر گیا سونا میں شمال اندر گیا آقا جی میں جروب اندر گیا سونا میں دنیا تے چکر کٹے لیکن توڑے جیسا کوئی حسن و جمال دا پیکن نہیں بند کی آیا ہینا سونا میرا نبی ہینا پیارا میرا نبی کہ روشن چہرہ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سوڑ تیز جاوٹ کسے مان ایسا کسے مان ایسا سوڑا نی جنیا کسے مان ایسا سوڑا نی جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بڑے آر وہ لوگو میرا سوڑا نبی نہ سوڑا آنگ آنگ لگ جلال میں نبی دا سوڑا بڑایا آخاں بڑایا تے سوڑیاں بڑایا وہ لوگو رخصار وارک بڑایا تے سوڑے بڑایا میرے پیغمبر دے اور وارک بڑایا تے سوڑے بڑایا میرے پیغمبر دے اور وارک بڑایا تے سوڑے بڑایا میرے نبی دا سینہ بڑایا تے سوڑا بڑایا وہ سینہ بڑایا تے سوڑا بڑایا اللہ ہو اکبر اللہ وہ لوگو سینہ بڑایا تے سوڑا بڑایا وہ سینہ بڑایا تے سوڑا بڑایا میرے پیغمبر دے ہاتھ وارک بڑایا تے سوڑے بڑایا وہ وارک بڑایا تے سوڑے بڑایا وہ لوگو کنے سوڑے بڑایا محمد بن عرب قلم توڑ دیتا اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی آقا لے صلات و سلام نو چند دن آل تشویی دے رہے آئے کوئی آقا لے صلات و سلام نو سور دن آل تشویی دے رہے آئے کوئی کہن دے آمینہ دے لاغ دا مکرا چند دی تر آئے میں صد کے تے قربان جاو آئے وہ لوگوں کوئی کہن دے آمینہ دے لاغ دا مکرا سور دی تر آئے جویں سور دے نظرانی ٹھک دی گاو اے وے آمینہ دے لاغ دے مکڑ دے نظرانی ٹھک دی گاو وہ لوگوں اتنا سوڑا میرا نبی اتنا بیارہ میرا نبی کتنا سوڑا میرا نبی کیوں چند میں کھوئے ہو بھائی دی شان صاحب نے کیا چکے شان زیادہ سنانے نہیں سنان دے بھی پاک دا مقام میرے پیگمبر دا شان کیوں چند محسن کون کہن دے کہ یار علامہ دی محبت نہیں کون کہن دے کہ علامہ پس دے اندر حسد کر دے دیکھو یار مدنی صاحب نے انہی محبت کی تھی ایک ہزار روپے ماشاءاللہ پاک اینہ دے علم و عمل جاپنی رحمتان برکتان نظر فرمائے آ محبت علامہ دی اپنے دیل دے اندروں ایک کر دیو باتاں کہ یار علامہ پس پیار نہیں کر دے علامہ پس محبت نہیں کر دے ایک دوسرے نہ حسد کر دے نا 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 بھائیو علامہ حسد نہیں کر دے علماء ورست الانبیاء علماء انبیاء اکرام دی ورست چوائے نے علماء انبیاء اکرام دی ورست نے ورست چوائے نے علماء نہ محبت کر یا کرو عقیدت کر یا کرو آقا علیہ الصلاة والسلام کنے سوڑے کنے پیارے آو سنو کیوں چاند میں کھوئے ہو قُلْجِئے خُسی تاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو قُلْجِئے خُسی تاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے فاروں میں اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگوں میرا سنائیں نہیں جانوالا میرا نبید نے مقام والا میرا نبید نے عظمت والا آقا علی صلات و سلام لوگوں کتنے مقام والے بڑھ کے آئے آنگ لوگوں قرآن نے لو میرے پیغمبردہ بیان کہتا ہے بہ آقا علی صلات و سلام دے بارے قرآن دے کھولوں سوال کرنا ہو قرآن میرے پیغمبردہ تیرا مبارک ایسا ہے اور لوگ کو قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمایا وز و خان اللہ کو اکبر اللہ اللہ پھر میں قرآن دیکھو لو سوال کرنا قرآن میرے پکمبر دیں گا ذلقہ مبارک کیسے یا نہیں قرآن کی جواب دیتا ہے واللیلی عزا سجا پھر میں قرآن دیکھو لو سوال کرنا قرآن میرے پکمبر دیں گا ذلقہ مبارک کیسے یا نہیں اور لوگ کو قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمایا یاسین والقرآن الحقیم انکل من المرسلین کھوڑ میرا نبی کھوڑ میرا رہبر کہ میرے پیر جائے جگتے میرے پیر جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو میرے پیر جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو میرے پیر جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو جے کوئی بولے تے بڑھ جاؤے جے کوئی بولے تے بڑھ جاؤے میرے پیر جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو میرے پیر جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو کہ میرے پیر جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو جے کوئی بولے تے بڑھ جاؤے جائے جگتے کوئی شان دکھا میں نو میرا سوڑا نبی کتنے مقام والا لوگوں میرا نبی کنے جان والا کتنے عظمت والا انگلی میرے پیر دیئے پہیچان نوچیر دیئے کیوں عظیم وٹو زاوے مگنے انگلی میرے پیر دیئے پہیچان نوچیر دیئے انگلی میرے پیر دیئے پہیچان نوچیر دیئے جیدہ لب وشیوہ بڑھ دے جیدہ لب وشیوہ بڑھ دے او زبون دکھا میں نو میرے پیر جئے جگتے کوئی شان دکھا میں نو او مسلمان محبت پہ آدنا سناوں میرا نبی کنی عظمت والا کتنے مقام والا ہوئے میرے نبی دیئے لوگوں گوائیاں قرآن دے رہے ہیں میں قرآن دیکھو لو سوال کرنا قرآن میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم دا خلاق کیسا ہے قرآن کی جواب دیندہ ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ او لوگوں کیسا میرے پیغمبر دا خلاق کتنا میرے پیغمبر دا خلاق او لوگوں میرے قدیس یاد آگئی آقل صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے آگئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کھولی آگئے آگئے کہن دے اما جاندے آقل صلی اللہ علیہ وسلم دا خلاق کیے میرے پیغمبر دا کردار کیے او لوگوں اما جان قرآن دیا آنوالیہ نبی پاک دیا صحابی آو کیا تو قرآن دیا تلاوتا نہیں کردہ کیا تو قرآن نہیں پڑدہ فرمایا اما جان قرآن دیا تلاوتا دے میں روزی کرنا ماؤ اما میں قرآن دیا روزی پڑنا ماؤ فرمایا آنوالیہ جان چلا جا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیغمبر دا خلاق ادنے میرے سوڑے نبی دا اخلاق اتنے ہیں میرے پیگمبر دی اخلاق دیاں گوائیاں قرآن دے رہے ہیں میرے پیگمبر دی کردار دیاں گوائیاں قرآن دے رہے ہیں جہاں قرآن پڑھ کے دیکھ لائے جیڑا مرضی پارا کھول کے دیکھ لائے جیڑی مرضی آیت کھول کے دیکھ پڑھ کے دیکھ لائے میرے پیگمبر دی حضمت میرے پیگمبر دا اخلاق میرے پیگمبر دی سیرت میرے پیغمبر دا لوگو وقار اللہ دی قسم میرا سوڑا نبی نیدمت والا بڑھ کے آیا ہو میرا سوڑا رہبر نیدمت والا بڑھ کے آیا ہو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھیا کرو میرے پیغمبر دا سیرت پڑھیا کرو اور لوگو میرا سوڑے نبی دی سیرت اتنی میرے پیغمبر دی سیرت اتنی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو توحید دا بیان کیتے ہیں توحید دا اعلان کیتے ہیں وہ لوگوں کاغران دیم دو توحید بیان کیتی ہے مشرقانوں توحید بیان کیتی ہے دوسری بھی توحید بیان کریا کرو کیونکہ میرے پیغمبر نے توحید بیان کیتی ہے ایک لکھ چوبی ہزار لوگوں انبیاء اکرام نے توحید بیان کیتی ہے اے تے پیغمبر دینا المحب دے اے تے انبیاء اکرام دینا المحب دے اے تے انبیاء اکرام دینا المحب دے ہسی تے اپنے پیغمبر دے امتی بڑھ کے آئے ہیں اور لوگوں پر کیونی نبی دی سیرت بیان کر دے کیونی نبی پاک دا مقام بیان کر دے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں توحید بیان کی تھی یہ تھے پتر کا دینے لیکن اسی توحید بیان کرنے یا تھے ساڑیوں پر لوگ پولس اٹھ دینے اور لوگوں اللہ دی قسم یہ توحید بیان کرنا آسان نہیں توحید بیان کرنا آسان نہیں میرے پکمبر دی سیرت پڑھ کے دیکھو گے صحابہ اکرام دیا زندگیاں پڑھ کے دیکھو گے صحابہ اکرام دی سیرت پڑھ کے دیکھو گے تانو پتہ چر جائے گا دین ساڑے کون کس رایا ہے اور لوگوں سانو تے دین ہاتھ رکھا کے دے دیتا ہے سانو تے دین پلیٹ کے رکھ کے دے دیتا ہے لیکن لوگوں جنہ نے قربان گا جتنے حضید اولانوں پول گئے حسید تھی انہ دیا قربان گا یاد ہی نہیں کھی دیا حضید انبیاء اکرام دی سیرت ہی نہیں پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگوں میرا سوڑا نبی سیرت بیان کر دیں نعرے پتر گان دیں مکہ دے ظالم میرے نبی نو مار دیں مکہ دے ظالم میرے آقا علی صلات و سلام نو پریشان کر دیں ہنگر کے آقا علی صلات و سلام لوگوں سے نکامہ دے اندر بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے بھی مجود نے بیغام نے بھی مجود نے آقا علی صلات و سلام نے فرمایا میں عبداللہ دا بیٹا آمینہ دلام توڑے سامنے کی لان کر نواز سے آیا توڑے سامنے پیغام لے کے آیا وہ لوگوں اعلان تے پیغام کی ہے آقا علی صلات و سلام نے فرمایا تُسی میرے اپنے بھی بیٹھے ہو میرے رشتیدار بھی بیٹھے ہو میری برہادری والے بھی بیٹھے ہو آو اللہ دل جلا دی تحید کی ہے فرمایا یا ایوہن ناسو کولو لا الاغہ اللہ اکبر اللہ آقا علی صلات و سلام نے فرمایا وہ لوگوں میرے سونے مالک نے فرمایا اے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی میں تین نو اعلان کر رہے ہیں تم میری اپنی امت نو کہہ دے اینا لوگانو کہہ دے اللہ دل جلا دلاوا کوئی بات دے لائک نہیں اللہ دل جلا دلاوا کیوں لاتاں دین والا نہیں بیس گروٹو صاحب اللہ دل جلا دلاوا کوئی بارچاں برسونوالا نہیں اللہ دل جلا دلاوا لوگوں کوئی مگڑیا بنانوالا نہیں اللہ دل جلا دلاوا کوئی بارچاں برسونوالا نہیں آقا علی صلات و سلام نے جنہو تحید بیان کہتے میرے پیگن بننے لوگوں جنہو اللہ دل جلا دی وحدا نیت بیان کہتے اللہ دل جلا دلاوا کوئی بارچاں برسونوالا نہیں اللہ دل جلا دلاوا کوئی بارچاں برسونوالا نہیں اللہ دل جلا دلاوا کوئی برسونوالا نہیں اس واسے میں انبیاء کرام نے توحید بیان کی تھی انبیاء کرام دل سیرت پڑھ کے دیکھو لوگوں تسی بھی توحید بیان کرے کرو آقا علی صلات و سلام دل سیرت بیان کرے کرو ای تے اصل سیرت ہے ای تے اصل مقام ہے ای تے اصل عظمت ہے مصطفی ای تے اصل محبت ہے مصطفی ھاسی سیر بیان کران تھے آقا علی صلات و صلی اللہ سمجھ لو سانو پیارے ہسی توحید بیان کران گئے تھے سانو انبیاء کرام دےنا響 پیارے اسی سے انبیاء کرام دے نقشہ اکدم تھے جلنوالے کیوں کہ لوگ امبیاء نے توحید بیان کی تی آقا علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ Santo صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلبہ لے جدو فرمایا کہ اللہ ذو جلال دلا وہ کوئی لابدان دینوالا نہیں اس موقع تے لوگوں مکہ دے ظالمانے میرے نبی دیلال کی سلوکی تے مکہ دے ظالمانے میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کتنا ستایا کتنا پریشان کی تا آقا علیہ السلام نے مکہ دے ظالم مکہ دے کعبر مکہ دے منافق مارنا شروع کر دیں دے اتنا ماریا اتنا ماریا میرا نبی لوگوں سے نقاب دے اللہ اکبر لیٹ جان دے میرا سوڑا نبی سے نقاب دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس مقام تے کہ نبی پاک دے یا نو پتا چل دے کسے آنوال نے کیا نبی پاک دے یارہ نبی پاک دے سابیہ دو دے بڑے محبت دے دعوے کرنا ہے بڑے محبت دے اللہ اکبر دعوے کرنا ہے کہ منہو نبی دینال پیارے منہو نبی دینالہ قیدتائیں منہو نبی دینال محبتائیں وہ لوگوں کیڑا جنہیں میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے جنہیں میرے آنکھ علیہ السلام نے اس موقع دے سادہ دیتا ہوا جیدانام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرغو ہے مکہ دے ظالمانے لوگوں جنہوں میرے نبیوں ماریا ہیں وہ لوگوں اس مقام کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرغو جنہیں انکھ علیہ السلام تے سادہ دیتا ہوا میرا پیارہ ابو بکر میرا سونا ابو بکر صحابہ نے بھی صیرت بیان کی دیئے او لوگو آقا نے صلاح 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 ص سیرت پیار اللہ و اکبر چلا گئے وہ ندے پیار و کار بن جاوانگے آقا علی صلی اللہ علیہ محبت کا نوالے بن جاوا گئے یہ تھے میرے نبی پاک عظمت والے نے اے میرا سوڑا نبی شان والے اے میرا نبی مقام والے اے میرا نبی اتنی عظمت والے وہ لوگوں کیڑا میرا نبی اتنی شان والا کیڑا میرا نبی اتنی مقام والا جوسی بھی آقا علی صلی اللہ علیہ محبت رسول عقیدت رسول الحلمت رسول اللہ اکبر اللہ اللہ سادیا سینیاں دے اندر کملی والے دے محبت موجود ہے کہوں بھئی ہے گئی ہے کہ نہیں ہے نہیں انشاءاللہ سارے ماشاءاللہ اللہ ذو جلال دے نبینا محبت کرنا لے بیٹھے ہیں نا آؤ سنو کہ سادیا سینیاں دے اندر کملی والے دے محبت موجود ہے آمینہ دے دلے یتین دے محبت موجود ہے اسی اپنا تن مندن کٹا سکنے کملی والے دا دامن نہیں چھڑ سکتے اسی ہر چیز قرآن کرسکنے کملی والے دا دامن نہیں چھڑ سکتے اسی اللہ ذو جلال دے نبی دے اوپر اپنے بچے زبا کروا سکنے لیکن اللہ دے نبی دے نال اسی محبت کرنے اللہ ذو جلال دے نبی دے نال عقیدتہ کرنے کیونکہ میرا نبی انی شان والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی اتنی عظمت والا میرا نبی اتنی شان والا او لوگو سڑو میرا فکم کر اتنی عظمت والا بڑھ کے آیا میرے نفیق سارے عزت والے نے سارے احترام والے نے سارے عظمت والے نے لیکن میرے نبی تو اتیا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پیگمبر دا اٹھنا آلا میرے پیگمبر دا بیٹھنا آلا میرے پیگمبر دا چلنا آلا میرے پیگمبر دا رکنا آلا میرے پیگمبر دا زندگی دا ایک ایک لمحہ آلا ایک ایک سکنٹ آلا میرے پیگمبر دی حجر آلا میرے نبی دی زہر آلہ میرے نبی دی اثر آلہ میرے نبی دی لوگو مغرب آلہ میرے نبی دی عشاء آلہ میرے نبی دی تحجد آلہ میرے نبی دی وضائل آلہ میرے پیغمبر دی نوابل آلہ اور لوگو میرا سوڑا نبی انی شان والا اتنے مقام والا اتنی عظمت والا اتنے مرتبے والا اور لوگو قرآن میرے پیغمبر دیان گوایاں دے رہے آئے حسیث آیتوں پڑھے آئے اللہ حضور جلال نے فرمایا میرے یا سوڑے یا نبیہ میں تیری زندگی دی قسم اٹھا لے گے فرمایا اللہ امرو کا سوڑے یا میں تیری ولادت دی قسم ہے لا امرو کا سوڑے یا تیری بچپن دی قسم ہے لا امرو کا سوڑے یا تیری جوان دی قسم ہے لا امرو کا سوڑے یا تیری زندگان دی قسم ہے لا امرو کا سوڑے سلہ میں نے تیرے نال کنہ پہ آ رہے اور لوگوں تی پارے میرے پیگمبر دی حضمت بیان کر رہے اور ماہی اللہ امرو کا سوڑے میں نے تیرے مکہ دی قسم ہے لا امرو کا سوڑے میں نے تیرے مدینہ دی قسم ہے اور لوگوں میرے پیگمبر دا انگ انگ سوڑا انگ انگ پہ آ رہا ہر چیز لوگوں حضمت والی ہر چیز مقام والی اور لوگوں مکہ دیگا گوائیا قرآن دے اندر مدینہ دیگا گوائیاں قرآن دے اندر اللہ امرو کا سوڑیا تیرا مکہ بھی آلہ اللہ امرو کا سوڑیا تیرا مدینہ بھی آلہ نارے قدیل عظمت نشطفہ عظمت نشطفہ عظمت شہادہ پاری ایک سر حفیث تمہیں سنسا نارے قدیل جس فاسکن میں لاغا ماشاءاللہ پیارے نے محبت ہے عقیدت ہے کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو کھڑے جس فاسکن میں لاغا 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 اسا تے نو مومنہ دے سینے ویچھ وکھیا پاغان دیاں محسد بہاراں چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے تین ویچھ وکھیا ایمان ویچھ وکھیا اسا تے نو رب دے قرآن ویچھ وکھیا اسا تے نو رب دے قرآن ویچھ وکھیا سب آئیتاں سب آئیتاں سب آئیتاں نے تیریا اداواں سب آئیتاں نے تیریا اداواں چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے یہ تھے مہترنگ جناب کاری عبدالحفیظ تبسم صاحب